ہماری تو تجارت بھی جنت کا راستہ ہے خرید و فروخت ہم خریدتے ہیں بیچتے ہیں اس کی بنیادی شرائط کیا ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر خرید و فروخت کھڑی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ہماری بے اور شرائط مکمل ہوتی ہے اور تیسری چیز ہماری دعا ہے وقت ملا تو قسم کے حوالے سے یا کوئی اور موضوع بھی چھیڑ لیں گے تین چیزیں آج بیان کریں گے ایک مارکیٹنگ دوسرا بے اور شرائط یا خرید و فروخت کی بنیادی شرائط تیسرا ہماری ایک دعا مارکیٹنگ کے حوالے سے بات شروع کرتے ہیں مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو کسی کے سامنے شو کرنا کسی چیز کو کسی کے سامنے اس کا تعارف کروانا اس کی حقیقت بتلانا اس کے دیبائیں کی چیزیں اوپر نیچے کی چیزیں ان کے سامنے کرنا یہ ہماری مارکیٹنگ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اپنی پروڈیکٹ کے حوالے سے اپنی کمپنی کے حوالے سے اپنے گھر کے حوالے سے اپنی گاڑی کے حوالے سے اپنے کاروبار کے حوالے سے لوگوں کو جا کے بتانا کہ ہمارے پاس اس قسم کی چیز ہے اور اس قسم کی چیز ہم بیچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بنیادی طور پر یہ چیز فرمائی ہے کہ جو کچھ ہے اس کو ہر پہلو سے بتلانا ضروری ہے اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس کا نفع بھی بتلانا ضروری ہے اور اس کا نقصان بتلانا بھی ضروری ہے اس کے فوائد جہاں ہم گنتی کرتے ہیں تو اس کے نقصانات بتلانا بھی ضروری ہے اگر فوائد اور نقصانات بتلانی رہے اس کی حقیقت اس کسٹمر کے سامنے مکمل کھوڑ کے رکھ دینی ہے تاکہ اس کے اوپر سارا کچھ ہو جائے وہ اگر سمجھدار ہے اس چیز کو سمجھتا ہے تو اس سے کچھ چیز چھپا کے نہیں رکھنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نکلے تو ایک غلہ منڈی میں غلہ فروخت کر رہا تھا اور گندم پڑی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گندم کو دیکھا اور فرمایا کہ کیسی گندم ہوئے کہا آپ دیکھ لیں خریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی گندم میں ہاتھ ڈالا تو وہ اندر سے گیلی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کیا ہے آپ نے کہا کہ بارش کی وجہ سے گیلی ہو گئی فرمایا کہ جو گیلہ حصہ ہے جو گیلہ حصہ ہے وہ گندم کے اوپر رکھ دو تاکہ دیکھنے والا آئے اور اسے پتہ چلے کہ اس میں یہ عیب ہے یہ وزن میں گیلے پن کی وجہ سے زیادہ ہوگی تو عیب کو ڈسپلے کرنا عیب کو دوسروں کو بتانا یہ اسلامی تجارت کی بنیاد ہے تجارت برہت تجارت تو کرنی نہیں تجارت برہت تجارت مارکیٹنگ برہت مارکیٹنگ نہیں ہے بلکہ اس کے نقصانات اور اس کے جو عیب ہیں وہ بھی ان کو سامنے رکھنے ہیں اور ان کو بیان کرنا ہے پھر اسی میں ہی دوسرا پہلو آ جاتا ہے ہمارا مزاربت اور مشارکت کا مارکیٹنگ کے مختلف پہلو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ چیز پڑی ہے اس کی بتلانا ایک یہ ہے کہ چیز نہیں ہے اس کے بارے میں بتلانا اور اس چیز کی مارکیٹنگ اپنی کمپنی کے لیے آپ کسی کو رکھنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بھی تو مارکیٹنگ ہے تو اس کے دونوں پہلو بتانا کہ آپ کی اتنی ڈیوٹی ہوگی اور اتنے آپ کو کٹوٹی ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگی ڈیوٹی اور یہ سارا کچھ بتلا دینا اور مہینے کے بعد اس کے بل میں پانچ دس ہزار یا یہ کہ دو چار ہزار دو چار پانچ سو رویہ کٹوٹی کر دینا آپ نے چھٹی کی تھی تو چھٹی میں ہمارے رولز یہ ہے کہ تین سو رویہ ہم کارٹ دیتے ہیں جبکہ اس سے پہلے بتایا ہی نہیں تھا اس کو معاملے کاقت بھی کہتے ہیں مارکیٹنگ کے حوالے سے بھی اس کو کہتے ہیں اور اسی کی مارکیٹنگ جب ہم مزاربت اور مشارکت کے حوالے سے کسی کو بتلا رہے ہوتے ہیں اپنے کاروبار کے حوالے سے کہ آپ اپنی پیمیٹ ہمارے ساتھ لگا لو ہم کاروبار کر رہی ہیں تو اتنے دنوں میں یوں ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا جس کو اپنی زبان میں ایک کہتے ہیں کہ سبز باغ نہیں دکھانے چاہیے اس کے جو بھی پیلوں ہیں وہ سارے اس کے سامنے بتلانے چاہیے معذرت کے ساتھ مزاربت اور مشارکت جو سامنے نظر آیا ہے لوگ جو چلتے ہوئے کاروبار میں کسی کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں چیز خرید دیں آپ اپنے کاروبار ہمارے ساتھ کریں ہم آپ کو اتنا پرافٹ دیں گے عموماً نوے فیصد سو فیصد اگر میں کہنوں تو جھوٹ نہیں ہوگا اصل میں انہوں نے دینی ہوتی ہے پارٹی کی پیمیٹ اصل میں دینی ہوتی ہے پارٹی کی پیمیٹ اب یہ ہے کہ پیمیٹ ہوتی نہیں ہے سٹور میں ہوتی نہیں ہے ختم ہو چکی ہوتی ہے بیچ میں کسٹمر کو یا دوسرے آدمی کو اس سے انویسمنٹ لے کر اپنے کاروبار میں لگانا نہیں چاہ رہا بلکہ اس پیمیٹ کو اگری پارٹی کو دینا چاہ رہا ہے اور اس کے آنکھوں میں اس نے جھول کی ہوئی ہے مٹی ڈالی ہوئی ہے کہ آپ کو اتنا ملے گا عزت بچاؤ پر گرام تھوڑا بہت اس کو اپنے کاروبار سے دیتا رہتا ہے تو یہ شکل حرام ہے اس طرح درست نہیں ہے مزاربت اور مشارکت کی مارکیٹنگ کے حوالے سے بھی اس کو نقصان سے بھی آگاہ کرنا چاہیے اس کو نقصان سے بھی آگاہ کرنا چاہیے نفل سے بھی آگاہ کرنا چاہیے اس کے مکمل پہلوس سے صرف نفع 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 کہہ کے سبب باغ دکھا کے اور دو سے تین مہینے میں ہم ان کو پتہ نہیں کیا سے کیا دکھلا دیتے ہیں پیمنٹ مل جاتی ہے پھر یہ ہے کہ دیکھی جائے گی اب صلح ہوگی کہیں کٹ لگے گا کہیں سٹے ہوگا کچھ ہوگا تو اس میں یہ ہے کہ اسلامی تجارت کی جو مارکیٹنگ ہے وہ ہر چیز واضح طور پر ان کے سامنے پہلے پیش کرنا اور واضح کرنا اگر واضح نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ نقصان ہوگا اسی طرح سے مارکیٹنگ میں گروشر وغیرہ ہم بنواتے ہیں یا یہ ہے کہ اپنے فلیکس وغیرہ بناتے ہیں اس میں تعلیمی ادارے بھی اس میں شامل ہیں مارکیٹنگ میں جو ہے وہ اس میں اپنے الفاظ کے جملے یہ ہے کہ قابل اعتماد تعلیم کا آپ کے بچوں کا روشن مستقبل ہم تراشتے ہیں آپ کے بچوں کو ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جملے وہ والے لکھنے چاہئے جس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے جملہ بغیر براہ جملہ نہیں ہونا چاہئے کہ لوگ اس جملے کو سن کے آپ آ جائیں بلکہ اس پہ اگر عمل کر سکتے ہیں اور اس کی کوشش کر سکتے ہیں تو تب وہ والا جملہ لکھیں گے ورنہ یہ ہے کہ کسی کی مارکیٹ کا یا کسی کی پروڈیکٹ کا یہ یہ ہے کہ گوگل صاحب کا پہ ایک جملہ اٹھایا اور یہ ہے کہ فلیکس کی جگہ خالی ہے اس جگہ کو بروشر کی جگہ کو ویب سیڈ کی جگہ کو ویڈیو کی ایڈیٹنگ میں کوئی چیز رہتی ہے اس میں کیا دیں جی اس کمپنی کا یہ جملہ اٹھا کے دے دیں بہت اچھا جملہ ہے نہ اس پر عمل ہے نہ اس پر کام ہے نہ کچھ ہے اس میں تعلیمی ادارہ بھی شامل ہے کمپنیاں بھی شامل ہیں انفرادی کاروبار بھی شامل ہے اجتماعی کاروبار بھی شامل ہے اور اس میں یہ ہے کہ عملی طور پر بھی ہو سکتا ہے مارکیٹنگ میں عملی طور پر آپ کا کاروبار چل رہے اور کاروبار کی مارکیٹنگ کر رہی ہے یا یہ ہے کہ صرف آپ کے ہاں تجویز اور ایڈیا آیا ہے اس پر آپ کام کروانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اتنی ہی بتائیں کہ جتنے اس کے دوسرے ما لہا و ما علیہ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ اس کے نقصانات بھی بتائیں مصبت بھی بتائیں اس کے منفی بھی بتائیں تاکہ دونوں پہلوں سے اگلا بندہ اگاہ رہے یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ اس طرح کے اگر مارکیٹنگ ہے تو پھر گھاری بیٹھ جائیں اس طرح کی مارکیٹنگ ہے تو پھر گھاری بیٹھ جائیں اس طرح کو کسی نے ماننا ہی نہیں ہے یہی سوال جریر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزیں کھول کے رکھ دی تو کون خریدے گا ساری چیزیں کھول کے رکھ دی تو کون خریدے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاروبار چلے گا خامیاں کھول کر تم رکھو اور ان سے جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خامیاں کھول کر رکھو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاروبار میں اپنا نفع اور دنیا کو مد نظر نہ رکھو کاروبار میں اللہ کا حکم اور آخرت کو مد نظر رکھے ہوئے کاروبار کرو کیونکہ جب ہم دنیاوی پہلو سے آئیں گے تو تجارت نہیں کر سکتے ابھی تو شرائط کی جب بات آنی ہے نا تو اس میں تو ہاتھ سب کے کھڑے ہو جانے بنیادی جو شرائط ہیں بنیاد شرائط جیسے کہتے ہیں کہ نماز چلو اس وقت میں بات کر لوں گا اس وقت تو سب کے ہاتھ کھڑے ہو جانے ہیں کہ ایسی بزنس تو ہم کر ہی نہیں سکتے اب اس میں بھی حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے اس کا حل یہ بتایا ہے کہ آپ آخرت کے لیے اور اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کاروبار کریں گے تو پھر کاروبار بھی ہوگا اور پھر نفع بھی ہوگا ہاں ایک جھٹکہ ضرور لگے گا ایک جھٹکہ ضرور لگے گا اللہ پاک تھوڑا سا عزمائیں گے ضرور اور اللہ پاک سے عزمائش سے آفیت مانگنی چاہیے لیکن ایک جھٹکہ زبردست کر کے لگے گا اللہ پاک چیک کریں گے کہ یہ بندہ کیسا ہے اس کے بعد یہ اپنی کرسی پر بیٹھے گا اور اپنے گھر میں سویا کرے گا اور اس کا کاروبار ایسا چلے گا کہ چلتا ہی رہے گا لیکن یہ ہے کہ اس کو ایک دفعہ جھٹکہ لگنا برداشت کرنا پڑے گا اور اللہ کے سامنے ڈٹ کے رہنا پڑے گا آپ کہتے ہیں کتنے دوست ایسے ہیں ان کو کہتے ہیں بھی نماز پڑھیں اور ایک دوست سے انہوں نے نماز شروع کر لی نماز کیسے شروع کر گی اپنے تمام جتنے بھی اس کے کام کرنے والے ملازم ہیں ان کے ساتھ ہی شروع کر لیا اب کیا ہے وہی کام ہونا ہے جو میں نے بتایا کہ جو ہی سارا دن بیٹھے ہوئے ہیں ادھر سے ازان ہوئی ادھر سے تین چار کسٹمر آگئے ادھر سے ازان ہوئی اور ادھر سے تین چار کسٹمر آگئے اب یہ ہے کہ خود جاتے ہیں تو ملازم کو چھوڑ کے جائیں انہوں نے اس پر عمل شروع کیا کہ کسٹمر ہیں بھی شاپ کے اندر بھی ہیں ازان ہوئی گئے ان کو کہا بھئی بہر آپ انتظار کرنے ہیں ہم نے تالہ لگانا ہی لگانا ہے چھ مہینے سات مہینے مشکل ضرور ہوتی ہے پھر کسٹمر کو بھی بتایا کہ نماز کا ٹائم ہے نماز کے لیے بھی اللہ پاک ان کو روک لیتے ہیں بندہ نماز چھوڑتا ہے کسٹمر کے لیے کسٹمر کو کہتا رہتا ہے کہ یہ یوں یوں ہے وہ کہتا ہے چلو میں وزٹ کر کے آتا ہوں پھر آپ سے مل لیتا ہوں نماز بھی گئی اور کسٹمر بھی گیا اور کسٹمر کو چھوڑ کے اللہ کے لیے بندہ چلا جاتا ہے تو نماز پڑھ کے جب واپس آتا ہے تو وہ کہتا ہے آپ نے تو دیر کر لی آپ نے واپل پڑھنے اور تلاوت کرنا شروع کر دی میں تو کتنی دیر سے آپ کی انتظار میں کھڑا ہوں پھر اللہ پاک یوں بھی دلاتے ہیں اور کھلاتے ہیں بنیادی طور پر مارکیٹنگ میں یہ ہے ایب کا بتلانا سبز باغ نہ دکھلانا اور مبالغے سے اپنے آپ کو بچانا اس کے نقصان والوں وہ ان کو بتلانا مارکیٹنگ کا لبے لباب یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا